السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت گرم کرنے والا ہے تو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج میں بنانے والی ہوں کڑی پکوڑی کی ریسپی مسالے والی ایک نئی طریقے سے آپ سب کو سکھاؤں گی تو ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیو لاسکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی جو میں نے لیا ہے ادھر کلو دہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بلکل اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے دیڑ پاو بیسن جس کو میں نے پہلے سے ہی اچھی طرح سے چھان کر رکھ لیا ہے اس کے بعد ہمیں تین سے چار کپ آئل چاہیے تین چم مرچ کٹی لال مرچ چاہیے ہاپ ٹیبل سپون یا ون ہلدی چاہیے ٹو ٹیبل سپون نمک چاہیے نمک آپ اپنی مرچی سے رکھ سکتے ہیں مرچوں کا بھی آپ اپنی حساب سے رکھ سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے بیسن کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے دو گلاس پانی کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک گلاس پانی اور یہ دوسرا گلاس اب ہم اسے اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اس میں اس میں کوئی دانے وغیرہ نہ رہے ہیں نہیں تو ہماری گڑھی میں گھٹیاں بن جائیں گی تو ہمیں چاہیے بالکل اچھی طرح سے اس کو پھینٹ رہا ہے یہ دیکھیں اس کی مدد سے ہم اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے تو پرینڈز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اچھی طرح سے میں نے یہ بیسن کو پھینٹ لیا ہے اس میں دانیں بالکل بھی نہیں ہیں اسی طرح آپ کو بھی اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے اس میں دانیں بالکل نہیں ہونے چاہیے امید کرتے ہوں آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے یہ پھینٹ چکا ہے اس میں جو تین سے چار چھو مرچ ہم نے اوئل لیا ہے وہ شامل کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے اوئل شامل کیا اسے ہم گرم کرنے کے لیے رکھ دیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اچھی طرح سے اب ہم اس میں ہاف چمرچ ادھر لسن کا پیش شامل کریں گے اور اسے مکس کریں گے اب ہم اسے ایک دو منٹ کے لیے بھوننے کے لیے چھوڑ دیں گے جب یہ اوبار آ جائے گا اچھی طرح سے یہ پک جائے گا اس میں ہم پھر بیسن شامل کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اچھی طرح سے بوائل آ چکا ہے اب ہم اسے دھیرے دھیرے بیسن شامل کریں گے اور چمت چلاتے رہیں گے نہیں تو یہ گھٹھیا بن جائیں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے یہ یہ مسلسل چمت چلاتے رہنا ہے اس کے بعد ہم دہی شامل کریں گے دہی میں میں نے دو گلاس پانی آلریڈی ڈال چکی ہوں ویسے میں نے آدھا کلو دہی لیے ہے دیڑ پاو بیسن میں اب ہم اسے شامل کر دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کس لک میں ہے یہ اب ہم اسے مسلسل چمت چلاتے رہیں گے جب تک اس میں اچھی طرح سے بوائل نہیں آ جاتا روکنا نہیں ہے چھوڑنا نہیں ہے نہیں تو یہ گھٹنیا بن جائیں گی نیچے سے لگ جائیں گی تو اس لئے ہمیں یہ چمت چلاتے رہنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں چمت چلاتی رہتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں مسلسل چمت چلا رہی ہوں تاکہ ہماری کڑی نیچے سے نہ لگے ہم اس میں تین گلاس پانی اور شامل کریں گے دو گلاس میں نے بیسل میں پانی شامل کیا تھا ایک گلاس میں نے دہی میں شامل کیا تھا اسے اچھی طرح پھیٹنے کے لئے اور ہم اب تین گلاس پانی اور شامل کریں گے یہ ایک گلاس یہ دوسرا گلاس یہ میں دیڑا گلاس اب ہم اسے ایک سے دیڑھ گھنٹے کے لئے پکائیں گے ویسے کڑی کو جتنا پکائیں اتنا زائقہ اتنے مزے کا بنتا ہے لیکن ہم دیڑھ گھنٹے کے لئے بنائیں گے دیڑھ گھنٹے میں بھی بہت کڑی بنتی ہے اور کڑی چامل تو سب کو ہی پسند ہوتے ہیں اور میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک مسالے والی نئی طریقے سے کڑی پکانے کی ریسپی جو آپ کو بہت پسند آئے گی اب اسے اُبال آنے تک پکائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کڑی میں کتنی اچھے سے اُبال آ رہی ہے ہم اسے چمچ چلائیں گے اُبال آنے تک یہ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ گاڑی ہو رہی ہے جب اس میں وائل آ جائے گا اس کے بعد ہم سلو پلین پہ اس کو ایک سے دیڑھ گھنٹے کے لیے پکائیں گے جس سے ہماری کڑی اور بھی مزیدار تیار ہوگی اسے ہم ایک سے دیڑھ گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم چلتے ہیں پکوڑوں کی طرف یہ مسالہ ہم جب شامل کریں گے جب ہماری آدھی کڑی پک جائے گی اس میں ڈالنے کے لیے میں نے چوب کیوی پیاز لی ہے ایک ادد ہرہ دھنیا لیا ہے تھوڑی سی پودینہ لی ہے اور دو سے چار ادد ہری میر چیلنگ ہیں جب ہماری کڑی آدھی پک جائے گی ہم یہ تب شامل کریں گے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پکوڑوں کی طرف پکوڑوں میں کیا انگریڈنس رہیں گے ہم ان کی طرف چلتے ہیں اسے ہم رضی دیں گے سائٹ پر پکوڑوں میں کیا شامل ہوں گا وہ یہ چیزیں ہیں چوب کیوی پیاز ہے تین میڈیم سائز کے تھوڑا سا دھنیا ہے تھوڑا پودینہ ہے چار سے پانچ ادد ہری میرچے ہیں ایک ٹیبل سپون نمک ہے نمک آپ کم یا زیادہ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے یہاں دو کپ دیسن لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے دو کپ بیسن لیا ہے اس کو اچھی طرح سے چھان کر رکھ دیا تھا میں نے یہ دو کپ بیسن ہے اسے میں پہلے پانی کے ساتھ اچھی طرح سے گونڈ لوں گی ایک چھٹکی سوڑے کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک چھٹکی سوڑا ڈال لیا ہے چھٹکی سے ہمارے پکوڑے پیارے پیارے پھولے پھولے سے بنیں گے اس لیے ہم ایک چھٹکی سوڑا ڈالیں گے کھانے والا سوڑا جسے میٹھن سوڑا کہتے ہیں میٹھا سوڑا کہتے ہیں ہم گھوشہ کریں گے چھٹکی اب اسے پانی کے ساتھ اچھی طرح سے گونڈ لیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے پیشن کو اچھی طرح سے گونڈ لیا ہے پانی کے ساتھ اب ہم اسے یہ دیکھیں یہ کس طرح سے بناوا ہے اپنے بھی اسی طرح سے مرنہ ہے اب ہم اسے مکار دیں گے یہ ہم رکھ دیں گے اب ہاتھ کے مدد سے ہم اسے مکس کریں گے یہ نمک مرچیں دھنیا کو دینہ اور یہ پیار یہ سب ہم اسے شامل کریں گے اور ہاتھ کے مدد سے اسے مکس کریں گے دیکھیں آپ کتنے اچھے سے یہ پیسٹ بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے دو سے تین منٹ کے لیے ایسے ہی رکھ دیں گے یہ آپ دیکھیں کوئل بہت اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اسے چمچ کے مدد سے میڈیم سائس کے یہ پکوڑیں داریں گے یہ دیکھیں تین کتنے اچھے سے گرم ہو چکا ہے بہت تیز آنچ میں پکوڑیں نہیں بنانے نہیں تو یہ جل جائیں گے اور اندر سے پکیں گے بھی نہیں تو اسی طرح میں سارے پکوڑیں تیار کر لوں گی تیار کرنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے ہمارے پکوڑیں بن کر جائے ہوئے ہیں ہمارے پکوڑیں بن کر ریڈی ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم باقی کے سارے پکوڑیں بنا لیں گے یہ آپ دیکھیں کتنا زبردست بنا ہے اندر سے یہ پک چکا ہے بلکل اور یہ باہر سے بھی پک چکا ہے تو فرنڈز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری آدھی کڑی گاڑی ہو چکی ہے اب ہم اس میں جو ہم نے یہ ہرے مسالے رکھے تھے یہ ہم اس میں شامل کریں گے جب ہماری کڑی گاڑی ہو جائے گی آدھی پک جائے گی آدھی سے زیادہ جب پک جائے گی تو ہم اس میں یہ سارے مسالے ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے چمچر آئیں گے اس کے بعد ہمیں پانچ منٹ کے لیے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کتنا زبردست لگ رہا ہے اب یہ سے ہم پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بھگار کے لیے یہ ایک ٹیبل سپون زیرہ سابید لال مرچ لمبی والی سابید والی ہم نے دونوں رکھ لی ہیں دونوں کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے تو ہم یہ دونوں مکس کر کے استعمال کرتے ہیں اور ہمیں یہ آٹھ سے دس دانے کڑی پتے کے چاہیے اس سے ہمارے کڑی میں اور ذائقہ آئے گا اور کڑی پتے کی بھگر تو کڑی ادھوری ہے تو ہم یہ لازمی فریش ڈالیں گے تاکہ ہماری کڑی کی خوشبو اور اچھی آئے یہ دیکھیں اب پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہماری کڑی پکنے میں جب ہم نے مسالہ ایڈ کیا تھا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست پکوڑے بن کر ریڈی ہوئے ہیں ہمارے اب ہم یہ اس میں شامل کریں گے آہستہ آہستہ شامل کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست لگ رہا ہے خوشبو بھی بڑی زبردست آ رہی ہے اب ہم اسے ہلکے ہاتھ سے چمچل آئیں گے یہ دیکھیں آپ ڈائز کتنا زبردست لگ رہا ہے اب ہم اسے پکنے کے لئے چھوڑیں گے دوسری طرف ہم کڑی کو بھگاڑنے کی تیاری کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں آئل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں مرچیں شامل کروں گی ثابت مرچ جو ہم نے لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے یہ براؤن ہو چکے ہیں اب میں اس میں زیرہ اور کڑی پتہ شامل کروں گی تڑکی کی خوشبو اتنی زبردست آ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی زبردست کڑی کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ میری مرچیں کڑی پتہ زیرہ یہ اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں آئل میں اب میں یہ کڑی میں شامل کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری کڑی کی شکل کتنی پیاری ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ میں ایک کروں گی ہم کھول دوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست بن کے تیار ہوا ہے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوشبو آ رہی ہے آپ بھی اپنے گھر میں یہ ضرور ٹرائی کریں بہت ہی آسان ریسپی ہے اور ذائقے دار ہے اسے مزید دو سے تین منٹ اور پکائیں گے اس کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے اس کا فائنل لک دکھاؤں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری فائنل لک کڑی کی کتنا زبردست لگ رہا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی بہت ہی جلدی بن جانے والی اور بہت ہی مزیدار مسالے والی کڑی پکوڑی کی ریسپی لائیں ہوں میں آپ کے ایک نئے طریقے سے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لئے اچھے اچھے کھانوں کی ریسپی لائیں سکیں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ